موسیقی آج میرے کالم کا موضوع ہے دور کی کوری یا میری خوشفہمی گزشتہ پانچ سال سے تباکن صورتحال اور تمام تر معاشی سیاسی اور سماجی بہرانوں کے باوجود پتہ نہیں کیوں مجھے چند دن سے خوشفہمی سی ہو رہی ہے کہ شاید ہم اخلاقی سماجی سیاسی اور آئینی تباہی کی انتہا کو پہنچ چکے ہیں اس لیے اب مزید تباہی ممکن نہیں بلکہ اب ہم واپس اصلاح ترقی اور بہتری کی جانب سفر شروع کریں گے پراجیکٹ امران خان ناکامی سے دوچار ہو کر اپنے اختتام کو پہنچا نتیجتا نواز شریف اور زرداری کی مشترکہ سوچ کے مطابق پالیسی شفٹ یعنی امریکہ اور مغرب کی بجائے علاقائی تعاون کو توجہ دی گئی چین ایران اور اغوانستان کے ساتھ تعلقات تیزی کے ساتھ بہتر بنایا جا رہے ہیں بلکہ علاقائی تعاون کے بڑے بڑے منصوبے شروع کیے جا رہے ہیں ایک سال سے جاری آئی ایم ایف کی منت سماجت بند کر دی گئی اور عالمی اداروں کی تمام تر خطشات کے باوجود پاکستان ڈیفارڈ سے بچ گیا ہے کئی سال بعد سختی سے قانون کی عملداری شروع ہو گئی ہے امریکی مخالفت کے باوجود ایران اور روس کے ساتھ معاہدے ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ میری خوش فہمی حقیقت بن جائے اور ہم امریکی اور آئی ایم ایف کی غلامی سے نجات حاصل کرے اور علاقائی تعاون تجارت اور امن کو فروغ دے یہاں بعض ناقدین سوال اٹھا سکتے ہیں کہ علاقائی تعاون نواز زرداری کا مشترکہ منصوبہ کیسے ہو سکتا ہے ان کے لئے عرض ہے کہ میں اب کی نہیں دو ہزار گیرہ سے دو ہزار سترہ تک کی بات کر رہا ہوں دو ہزار تیرہ میں زرداری نے اپنی حکومت کے آخری ایام میں ایران کے صدر احمدی نجات کے ساتھ مل کر پاک ایران گیز پائپلائن منصوبے کا افتتا کیا اگرچہ امریکہ کی منمانی اور سپرمیسی کی وجہ سے اس پراجرک کو ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا مگر اب اس پر پیشرفت کا کافی امکان ہے اور اس مقصد کے لئے وزارتی سطح پر تندہی سے کام جاری ہے دوسری جانب سی پیک کے ابتدائی خدوخال پر باتچیت بھی زرداری کے دور میں شروع ہوئی تھی دو ہزار تیرہ میں نوہ شریف اقتدار میں آئے تو انہوں نے تمام تر توجہ اسی پیک کی تکمیل پر مرکوز کر دی توانے کی ضروریات پورا کرنے اور علاقائی ترقی کے لئے نوہ شریف نے ترکمانستان افغانستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دس ارب ڈالر کے تاپی گیز پائپلائن منصوبے کا افتتا کیا جو اٹھارہ سو کلومیٹر طویل پائپلائن کے ذریعے ترکمانستان سے گیز کو ان تین ممالک کو فراہم کرنا تھا ان دونوں عظیم منصوبوں کا مقصد سستی توانے کا حصول اور علاقائی تجارت اور تعاون کو فروغ دینا تھا اور ظاہر ہے کہ اگر سی پیک تاپی اور پاک ایران انڈیا پائپلائن منصوبے بروقت مکمل ہو جاتے تو آج پاکستان تمام تر کرپشن اور بد انتظامیوں کے باوجود ان معاشی مشکلات کا شکار نہ ہوتا اب تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے ان منصوبوں پر عمل درامت روکنے کے لئے نوہ شریف کو ہٹایا اب بھی ان منصوبوں کی اثر نوہ شروعات اور تکمیلی مراحل اتنا آسان نہیں مگر خوش فہمی یہ ہے کہ شاید موجودہ آرمی چیف اور ان کے ساتھی گزشتہ دس سال میں رنما ہونے والے واقعات کی اصلیت جان چکے ہیں اور وہ سیاسی قیادت اور علاقائی ممالک کے ساتھ مل کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے منصوبوں سے اس خطے کو بچانے اور معاشی ترقی کے لئے یک سو ہے دوسری بات یہ کہ روس یوکرین جنگ کے بعد اب چین اور روس بھی زیادہ کل کر امریکی مخالفت اور علاقائی تعاون کے فروغ میں کردار ادا کر رہے ہیں اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ پاکستان چند مہینے میں مشکلات سے نکلے گا بلکہ اگر عالمی اسٹیبلشمنٹ رکاوٹ بننے میں کامیاب نہ بھی ہوئی تو پاکستان کو اپنے پاو پر کڑا ہونے میں کم از کم چار سے پانچ سال لگیں گے لیکن انشاءاللہ مستقبل روشن ہوگا اس لئے میری خوش فہمی کو خوش فہمی سمجھے مگر غلط فہمی مت سمجھے ایک اور اہم بات یہ کہ چین سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات پاکستان کی مدد کو تو آگے آئے ہیں مگر ساتھ ہی یہ بات بھی پاکستان پر واضح کر دی ہے کہ ملک کے اندر عیاشیوں اور بدنی تظامیوں کا سلسلہ اب لازمان رکھنا چاہیے اور یہ بار بار مانگنے کا سلسلہ بھی ختم ہونا چاہیے اور ان دونوں باتوں پر موجودہ سیاسی واسکری قیادت اتفاق کر چکی ہے دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ سیاسی واسکری قیادت سیاسی افراتفری آئینی وماشی بہران کی موجودہ صورتحال سے ملک و قوم کو کس طرح نکالتی ہے ہماری دعائے ان کے ساتھ ہیں